نمسکا دوستوں آج کا سمیہ ایسا چل رہا ہے ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی بینک بیلنس بنگلے اور سب کچھ ہو پر ہر کسی کا یہ سپنا پورا نہیں ہو پاتا اب جو پڑے لکھے لوگ ہیں جیسے انجنیئر ڈوکٹر سی اے اور جو سرکاری نوکری میں ہیں ان کے لیے تو چلو ٹھیک ہے پر جو لوگ دسوی پاس ہے آٹھوی پاس ہے باروی پاس ہے وہ لوگ کیا کریں ان لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو ٹینسن مت لو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے میں ہوں اکاس سینی سواگت آپ کا روہ ٹی جی ایم یوٹیوب چینل پر آج کے سمیہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کی منتلی سیلیری کم سے کم ایک لاکھ روپے تو ضرور ہو پر انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیسو سلنگا دیسو میں اتنا کمانا بہت مشکل ہے اور لیبر آدمی تو ایک سال میں بھی ایک لاکھ روپے نہیں کما سکتا وہیں اگر یہی ورکر جیسے فارم ورکر فیکٹری ورکر ویٹر کلینر جیسے لوگ اگر دوسرے بڑے دیسوں جیسے امریکہ کینیڈا اوستیلیا نیو جلینڈ اور یورپ جیسے دیسوں میں آرام سے کم سے کم ایک لاکھ روپے تک کما سکتا ہے اور ایک لاکھ ہی نہیں بلکہ اور ٹائم کرے تو مہینے کے کم سے کم دو سے دھائی لاکھ روپے کما سکتا ہے پر اب سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا میں بیٹھے ان بڑے دیسوں میں کیسے جائیں اور جوب کیسے کریں اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نہ تو کوئی میں ایجنٹ ہوں نہ ہی کوئی میری جوب ایجنسی ہے اور نہ ہی کوئی میں لوئر ہوں یہ سب میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ ویدیس میں جوب کرنے کے لیے ایجنٹوں اور ایجنسیوں کو لاکھوں میں روپے نہ دے کر خود ہی اپلائے کریں اور فری میں جوب پائیں تو چلیے ٹوپک پہ واپس آتے ہیں اس ایک ویڈیو میں میں آپ کو ہر دیس کی جوب کے لیے نہیں بتا سکتا اس لیے آج ہم کیول ایک ہی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے اور وہ کنٹری ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ ایک بہت ہی خوبصورت دیس ہے نیوزیلینڈ ایک سویدہ سمپن دیس ہے جس کی گنتی عویس وکے پرمک دیسوں میں کی جاتی ہے یہ ایک وکسٹ دیس ہے جہاں کی جنسنگیا زیادہ تر امیر پریوار سے ہی ہے یہاں پر دھرم کی بات کریں تو نیوزیلینڈ کی لگ بگ عادی سے زیادہ دھرم کیا کسی بھی دھرم کو نہیں مانتی اس کے بعد سب سے زیادہ دھرم کیا عیسائی دھرم کو ماننے والی ہے عیسائی دھرم کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے ہندو اور ہندو کو عیسائی کے بعد دوسرا دھرم مانتی ہے تو ایک طرح سے نیوزیلینڈ دیس میں عیسائی دھرم کے بعد ہندو دھرم کو ماننے والی جنسنگیا سب سے زیادہ سروادیک ہے نیوزیلینڈ کی رازدانی کا نام ویلنگٹین ہے لیکن اس کا سب سے بڑا سہر اوکلینڈ ہے یہاں پر مکھے روح سے انگریجی باسائی بولیز آتی ہے اور یہاں کی مدرہ کو نیوزیلینڈ ڈالر کے نام سے جانا جاتا ہے جو انڈیا کے تقریباً پچاس روپے ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بھارتیوں کے لئے نیوزیلینڈ میں جوب روننا بہت ہی سرل ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ میں جوب کیسے اپلائے کریں اب کسی بھی دیس یا کوئی بھی کمپنی میں جوب اپلائے کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کا سیوی یا ریجو میں جس کو بولتے ہیں جس میں آپ کا پورا بائیڈٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ نے پہلے کہاں کام کیا ہے یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سیوی دے کے ہی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا سیوی تیار کریں اور سیوی اتنا بہترین بنائیں کہ کمپنی کے لئے سیوی دے کے ہی آپ کو ہائر کر لیں اب جب آپ کا سیوی ریڈی ہو جائے تو اب بھی میں تین ویب سائٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان پہ اپنے پروفیشن کے انیسار جو اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی ویب سائٹ ہے دوسری ویب سائٹ ہے تریسی ویب سائٹ ہے اب میں آپ کو ان تینوں میں سے ایک ویب سائٹ پر جو اپلائے کر کے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنا گوگل کروم یا کوئی بھی براوزر اوپن کر لیں اور اس میں لکھیں انڈیڈ ڈوٹ سی یو ڈوٹ اینڈ اب جیسے اس میں آپ سکرین میں دیکھ پا رہے ہیں یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے اوپر ایک سرچ بار ہے یہاں پہ کلک کریں اور اپنے پروفیشن کے انیسار کوئی بھی جوب لکھیں جیسے یہ میرے پہلے ٹائپ کی فارم ورکر فیکٹری ورکر ابھی میں فیکٹری ورکر لکھ کے جوب فائنڈ کروں گا ٹھیک ہے فائنڈ جوب اور یہ سارے جتنے بھی جوب آویلیبل ہیں جس کمپنی میں ابھی جوب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جیسے یہ پہلے پہلے فیکٹری پروسیسنگ کا جوب لکھی ہوئی یہاں پہ اب یہاں پہ کلک کرنے پہ اس میں پورا بائی ڈٹا لکھا ہوگا یہاں پہ دیکھ لینا کی کیا آپ کو کیا کام کرنا ہے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے کب کب کام کرنا ہے اور کیا کیا فیسیلٹی دی جائے گی کمپنی کے لیا آپ کو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی دیکھیں آپ وقت 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 منڈے буде فرائی ڈے چاریس گھنٹے پر ویک یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے اور دیکھو نیچہ نیچہ لکھا ہوا ہے سینڈیو سیوی ٹو اس ایمیل اس ایمیل پر اپنا سیوی بھیج کے کمپنی میں جوب آپلائے کر سکتے ہیں اور نیچہ یہ لکھا ہوا ہے جس میں آپ کمپنی کو ڈائریکٹ بھی ایمیل کر سکتے ہیں یہ تھوڑا لیٹ اوپن ہو رہا ہے ہاں یہ کمپنی کی کمپنی کی ویب سائٹ ڈائٹ کمپنی کے اس میں آپ ڈائٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کمپنی کے نمبر بھی دی ہوئے ہیں اور کمپنی کی ایمیل بھی دی ہوئے ہیں بس یہ ایمیل پہ آپ کو سی وی بیجنا ہے اور آپ جو اپلائی کر چکے ہیں اب اگر کمپنی کو آپ کا ریجوے میں اچھا لگا ہوگا تو آپ کو کول کرے گی اور آپ کو آپ کا انٹریوی ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا سیوی سینڈ کر رہا ہوں لائو آپ کے سامنے یہ دیکھو میں نے بہت سارے میرے کئی دوستوں کو میں نے سیوی بنا کے دیئے ہیں اس میں سے ایک میرا سیوی اوی جو میں نے سینڈ کر دیا اور یہ جوب اپلائی ہو گئی تو آپ اس طریقے سے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی جوب نیوز لینڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور میرے کسی بھی بھائی کو اگر جوب اپلائی کرنے میں پروبلم آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں میں آپ کی ہر پروبلم کا سولیوشن بتا دوں گا آسا کرتا ہوں آپ کو میری دیوی جان کر یہ اچھی لگی ہو اور ہیلپول لگی ہو آگلا ویڈیو اس سے بھی زیادہ ہیلپول ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائیں دھنیواد آپ کا دن صوبہ